بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ذاتِ گرامی میں جمع فرما دیئے لِكُلِّ نَبِيِّن فِي الْأَنَامِ فَضِيلَ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوَعَةٌ لِمُحَمَّدِ تو رب ذلجلال خلقِ کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو یہ میراجِ پاک کا موجزہ عطا فرمایا آپ کی زندگی میں دو بڑے اہم دور ہیں ایک تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت شعراء اور بلاغاء کا بہت توتی بولتا تھا تو رب ذلجلال خلقِ کائنات نے حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا موجزہ قرآنِ مجید کی صورت میں عطا فرمایا جس نے سارے عرب کے شعراء کو آجز کر دیا اور دوسرا قربِ قیامت کا زمانہ کہ جب لوگ مریخ پی جانے کی باتیں کریں گے جب لوگ خلا کو مسخر کرنے کی باتیں کریں گے اور جب لوگ چاند تک پہنچنے کی باتیں کریں گے تو اس موقع پہ رب ذلجلال خلقِ کائنات نے حضور علیہ السلام کو میراج کے حوالے سے یہ موجزہ اور کمال دیا کہ دیگر جو اس وقت کے سائنسدان ہوں گے وہاں ان کا خیال بھی نہیں جا سکے گا جہاں تک میرے آقا کے قدم چلے جائیں گے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ اللہ لا بے کمال ہی تو اس موجزہ میراج کے حوالے سے بیانگ امتی ہم پہ چاہیے کہ ہم اس رات میں رب ذلجلال کی زیادہ عبادت کر کے اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے و آخر دعوانان الحمدلی